اور ابھی آپ کو بتائیں قومی ائرلائن میں انتظامی بے ذاپتیوں کا سلسلہ جاری ہے وزیر پارلیمانی امور شیخ آفتاب نے جرمن نیوزیم کو ائر بس کی فروخت میں بے ذاپتی کا اعتراف کر لیا شیخ آفتاب کا کہنا ہے کہ تیارہ سابق سی ای ہیلوڈن برانڈ کی منظوری کے بعد فروخت ہوا ایف آئیے معاملے کی انکوائری کر رہی ہے انکوائری رپورٹ سامنے آنے پر مزید کارروائی کی جائے گی نمائندہ 24 نیوز عرفان ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بتائیے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس دیکھئے آج پرائیویٹ میموڈے پر توجہ مفضول کرانے کا نوٹس جی ایو آئی کی فاتین پارلیمنٹیریرز کی طرف سے سامنے آیا تھا جس پر شیخ آفتاب جو کہ وزیر پارلیمانی امور ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ درست ہے کہ سابقا سیو گرنڈن ہیلڈن کے منظوری سے جرمنی کے میوزیم کو یہ ائر برس فروغ کی گئی تھی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے پہلے ائر برس کو ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے قرائے پر حاصل کیا گیا تھا جس کے عوض دو لاکھ دس زار جورو وصول کیے گئے تھے اور یہ فلم مسلمانوں کے خلاف ہی فلسطینیوں کے خلاف بڑھائی گئی تھی اور اس سے پاکستان کا ایمیج بھی متاثر ہوا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اور پتہ چلایا جا رہا ہے کہ اس میں باقی کون کون لوگ ملافظ ہیں جس پیٹی سپیکر میں یہ راج کی ہے کہ ایک مہینے کے اندر تمام معاملے کا جائزہ لے کر مفصل ریپورٹ ایوان میں پیش کی جائے کہ پی آئی اے کا تیارہ کیسے فلم کی شوٹنگ کے لیے پہلے قرائے پر دیا گیا اور بعد میں جرمنی کے میوزیم کو فروغ کر دیا گیا ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے سپیکر کی طرف سے کہ اس کی تحقیقات کر کے ریپورٹ قومی سملی میں پیش کی جائے ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے شکریہ ارفان ملک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے